آپ نے اکثر دیکھا اور سنا ہوگا کہ خطرناک جانور جب بھوک کے عالم میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے جیسے جانوروں کو بھی شکار بنانے سے نہیں کتراتے چاہے وہ اس کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں جن میں یہ درندے بھوک یا تیش کی صورت میں اپنے ہی مالک یا دوسرے انسانوں کو نگل جاتے ہیں ایسا آپ نے صرف ہالی وول فلموں میں ہی دیکھ رکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم حقیقت پر ممنی چند ایسے واقعات کا ذکر کریں گے جن کو سن کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستو اس طرح کا خطرناک ترین واقعہ اس وقت پیش آیا جب سنگاپور سے تعلق رکھنے والے تین فوجی سرچ اپریشن میں مصروف تھے لیکن کافی رات ہونے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ سرچ اپریشن کو کل صبح تک ملتوی کر دیا جائے لہٰذا ان تین فوجیوں نے سونے کے لیے کیمپ کا بندوبست کیا لیکن صبح کو جب یہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی اپنی جگہ پر موجود نہیں انہوں نے سوچا کہ شاید وہ کھانے پینے کا بندوبست کرنے گیا ہوگا لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ واپس نہ آیا تو یہ دونوں دوست اسے ڈھونڈنے نکل پڑے ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ اچانک ایک جگہ پر رک گئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اینکونڈا کسی بہت موٹی چیز کو نگلے ہوئے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ سام کے پیڑ کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ساتھی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے سام کے پیڑ کو کھولا تو ہمیں انسانی پیروں کا جوڑا نظر آیا یہ دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ یہ ان کا ہی دوست تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سوچا کہ یہ شخص مر گیا ہوگا لیکن جب ہمیں اس کے پاؤں ہلتے نظر آئے تو ہم نے فوراں اس کو نکالنا شروع کیا یہ دیکھ کر سب احران رہ گئے کہ نگلے جانے والا شخص زندہ تھا لیکن اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اینکونڈا کے پیٹ میں تضاب ہونے کی وجہ سے اس کا جسم بھی جل چکا تھا ناظرین ہر سال سینکڑوں افراد اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن اس زمین پر کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو خود اینکونڈا جیسے خطرناک سامپوں کے موں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں جنگلی حیات کے ماہر پال رسولی وہ شخص ہیں جو درجلوں فٹ لمبے اینکونڈا کے موں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں اینکونڈا دنیا کے لمبے ترین سامپ ہوتے ہیں ان کی لمبائی تیس ور تک بھی پائی گئی ہے پال ایک ٹی وی پروگرام میں خود کو اینکونڈا کے سامنے ڈالیں گے پال نے اس خوفناک کرتب کے لیے ایک خصوصی لباز بھی تیار کیا ہے جو انہیں اس کے پیٹ میں مرنے سے بچائے گا دوسری جانب ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس عمل میں پال کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ اینکونڈا اپنے شکار کو نگلنے سے پہلے اسے خوفناک طریقے سے دبا کر حلاق کر دیتے ہیں ان خدشات کے باوجود بھی پال پور عظم ہیں اور اطلاعات کے مطابق ان کا موت کے ساتھ آمنہ سامنا دسمبر کے بعد کسی بھی وقت ٹی وی پر پیش کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ویل کسی انسان کو نگل لے تو اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انسان کے مقابلے میں ویل بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ بیک وقت کئی انسانوں کو نگل سکتی ہے بلیو ویل کو زمین پر موجود سب سے بڑا جانور قرار دیا جاتا ہے بلیو ویل کی صرف زبان کا وزن ہاتھی کے برابر ہوتا ہے جبکہ اس کے موں میں ایک ہی وقت میں چار سو سے پانچ سو افراد سما سکتے ہیں البتہ بلیو ویل کا جسمانی نظام انہیں اس قدر بڑا جاندار نگلنے کی اجازت نہیں دیتا تاہم اس کے خاندان کی دیگر ویلز جیسے اسپرم ویل بہت آسانی انسان کو نگل سکتی ہے سان انیس سو اکاسی میں کچھ ریپورٹ سامنے آئیں کہ اس مندر میں سفر کرنے والے جیمز نامی شخص کو ویل نے نکل لیا ہے اطلاعات کے مطابق جیمز کی کشتی پر ویل نے عملہ کیا تھا اور اسے نگل لیا اگلے دن کشتی کے دیگر عملے نے ویل کو مار ڈالا وہ اسے کھینج کر خوشکی پر لائے اور جب اس کا پیر چیرا تو اندر سے جیمز بہوش نکلا لیکن خوش قسمتی سے وہ زندہ حالت میں تھا لیکن ویل کی میدے میں موجود تضاب کی وجہ سے جیمز کا سارا چہرہ کچھ عرصے بعد لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ واقعی جیمز کو ویل نے نگلا تھا یا نہیں اگر نگلا تھا تو ان کے خیال میں ویل کا تضاب اس سے کہیں زیادہ جیمز کو نقصان پنچا سکتا تھا جدید دور میں سائنس دانوں نے اس معاملے پر تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کسی انسان کو ویل زندہ نگل لے سب سے پہلے اس کا سامنا ویل کے خطرناک دانتوں سے ہوگا اسپم ویل کے موں میں موجود دانت نہت تیز دہار ہوتے ہیں اور ہر دانت 20 سینٹی میٹر ستویل ہوتا ہے یہ دانت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی شیپ کے زیر استعمال تیز دہار چھوڑی ویل کے موں میں ایسے 40 سے 50 دانت موجود ہوتے ہیں اور ویل کے نگلتے ہی یہ دانت کسی بھی شیئے کو کارٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اگر کچھ خوش قسمت انسان ان دانتوں سے بچ بھی جائے تو وہ ویل کے حلق میں پھنس جائے گا اب یہاں بہت اندھیرہ ہوگا اور اکسیجن کی کمی متین کی زیادتی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بے حد مشکل ہوگی ویل کے موں میں موجود سلائیوہ انسان کو نیچے دکھلتا جائے گا اب وہاں موجود ہیڈروکلورک تیزاب اس شخص کی جلد پگلا دے گا اگر کسی طرح وہ یہاں سے بھی بچ نکلا تو اس کے بعد وہ بڑے میدے میں گرے گا یہاں اس کے استقبال کو وہ ننے سمندری جانور موجود ہوں گے جن سے روشنی پھوٹتی ہے اور انہیں وحیل بہت شوک سے کھاتی ہے جب بھی میدے میں کوئی شے پہنچتی ہے تو یہ جانور اسے دیکھنے آتے ہیں کہ آیا وہ اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں ان جانوروں کے فیصلے سے قبل میدے میں موجود مایہ انسان کو دوسرے اور پھر تیسرے میدے میں دھکیل دے گا اس دوران تضاب سے اس کی پوری جلد پیگل چکی ہوگی اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی جو کسی بھی لمحے وحیل کے فضلے کے ساتھ اس کے جسم سے خرق جو جائیں گی اس ساری تحقیق سے ثابت ہوا کہ وحیل کے نکلے جانے کے بعد کوئی شخص اس حالت میں نہیں رہ سکتا کہ وہ واپس لوٹ کر اپنی سفر کی کھانیاں سنا سکے ایسا دعویٰ کرنے والے جیمز کو بھی سائنس نے جھوٹا قرار دیا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے ہماری اوصلہ افضائی ضرور کریں اور ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ